دوستو روح افضاء کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے ہر موسم میں روح افضاء کا استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر رمضان میں تو روح افضاء کے بغیر افتاری ہی یا دوری ہوتی ہے لیکن دوستو آج کی اس ویڈے میں میں آپ کو روح افضاء اور اوریو بسکٹس جو شاید آپ کے بہت فیورٹ ہوں گے ان کے متعلق بتاؤں گا کہ یہ دونوں فیکٹری میں کیسے بنتے ہیں آئی ہوپ آج کی یہ ویڈے آپ کو بہت اچھی لگے گی لیکن دوستو ویڈے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈے کے سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل سکیں چلیں اب ویڈے کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ روح حفظہ کو دراصل بنایا کس نے تھا روح حفظہ کو حکیم عبدالحفیظ نے 1906 میں ایجاد کیا تھا اس وقت ان کی دلی میں ایک چھوٹی سی لیبارٹری تھی جہاں پر یہ روح حفظہ کو تیار کیا کرتے تھے دوستو دیکھتے ہی دیکھتے روح حفظہ پاکستان اور انڈیا میں مشہور ہونا شروع ہو گیا اور یوں ہی دراصل روح حفظہ ایجاد ہوا تھا دوستو اب چلتے ہیں روح حفظہ کی فیکٹری کی درف اور بات کرتے ہیں کہ روح حفظہ بنتا کیسے ہے روح حفظہ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے شوکر کے سیرپ کو تیار کیا جاتا ہے چینی کو ایک کنٹینر میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے نیچے ایک بالنگ ڈینگ بنا ہوا ہوتا ہے جس سے کہ چینی اچھی طریقے سے مکس ہو جاتی ہے دوستو ایک اور جانب پائن ایپل اور اورنج کا جوس بن رہا ہوتا ہے ان پھلوں کے جوس کو مکس کر کے کنٹینر میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد اس جوس کو اسی شوکر سیرپ میں مکس کر دیا جاتا ہے دوستو پھر اس مکسٹر کو فیلٹر کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ مکسٹر ایک بوائلنگ ٹینک میں آ جاتا ہے جہاں پر اسے مایکرو فیلٹر بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد دوستو روح حفظہ کا ارک تیار کیا جاتا ہے اس ارک میں اہم چیز پودین اور گلاب ہوتا ہے اس کے بعد ان سب کو گرم پانی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے جس سے سٹیم نکل جاتی ہے دوستو بعد میں اس سٹیم کو تھنڈا کر لیا جاتا ہے اور یہ ایک لکوٹ بان جاتا ہے اس کے بعد اس ارک میں لال رنگ کو شامل کیا جاتا ہے اور دوستو پھر آخر میں اس ارک کو چینی پائن ایپل اور اورنج کے مکسٹر میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کا کوالٹی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پھر اسے باٹلز میں ڈال کر پیک کر دیا جاتا ہے اور یوں دوستو روح حفظہ تیار ہو جاتا ہے اور دوستو ویڈیو کے آخر میں بات کرتے ہیں آپ کے اور میرے فیوریٹ بسکٹ اوریو کی دوستو اوریو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کنٹینر میں ڈھیر ساری چینی ڈال دی جاتی ہے اس کے علاوہ اس چینی میں دو مختلف کوکو پاورڈر کو بھی ملائے جاتا ہے اس کے بعد اس میں نمک بھی ڈالا جاتا ہے اور پھر اس میں آئل بھی ڈالا جاتا ہے دوستو پھر ان سب چیزوں کو ایک مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پر اس میں پانی بھی شامل کیا جاتا ہے دوستو یہ مشین اچھی طریقے سے انہیں مکس کر دیتی ہے دوستو پھر اس مکسچر کو تھنڈا کرنے کے لیے اس میں ڈرائے آئس ڈالی جاتی ہے پھر اس میں میدہ مکس کیا جاتا ہے اور آخر میں اوریو کا ایک سیکرٹ انگریڈنٹ بھی اس میں ڈال دیا جاتا ہے دوستو اس کے بعد اس مکسچر سے ایک ڈو بنا لی جاتی ہے اس ڈو کو ایک مولڈنگ مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے یہ ڈو بسکٹس کی شیپ احتیار کر لیتی ہے دوستو یہی مشین اوریو کے اوپر ڈیزائن بھی بناتی ہے دوستو یہ اکیلی مشین ایک گھنٹے میں پانچ ہزار کے قریب بسکٹس بنا سکتی ہے دوستو پھر ان بسکٹس کو ایک کوون کے ذریعے بیک کیا جاتا ہے پھر ان بسکٹس میں کریم بھی بردی جاتی ہے اور دوستو پھر آخر میں اس کریم کے اوپر ہی ایک اور بسکٹ لگا دیا جاتا ہے اور یوں آپ کے اور میرے فیورٹ بسکٹ اوریو تیار ہو جاتے ہیں اور مارکٹ پہنچ جاتے ہیں اگر آپ کسی اور پروڈکس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ وہ فیکٹری میں کیسے بنتے ہیں تو کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستو ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز فیچر میں دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے ایگن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل سکیں اپنا بہت زیادہ حیال رکھئے گا اللہ حافظ